اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہوپ کہ آپ سب حیرس ہوں گے اور آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اگر آپ انڈرائیڈ موبائل یوز کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے دوستو انڈرائیڈ موبائل اسمال کرتے ہوئے دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں ایک موبائل فون کی بیٹری کو لے کے اور دوسرا یہ کہ موبائل فون چوری نہ ہو جائے اب بیٹری کا یہ ہاں پر کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے موبائل فون کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارا موبائل فون جو ہے وہ ایک سے دو گھنٹے کے اندر چارج ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس فارچ چارجنگ ہے لیکن ہم چارجنگ پر لگانے کے بعد اکثروں کا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے موبائل فون چارجنگ پر لگائے تھا اور موبائل فون پانچ یا چھ گھنٹے تک چارج لگا رہتا ہے یا پھر ساری رات موبائل فون چارجنگ پر ہی لگا رہتا ہے جس سے پھر ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل فون کی جو بیٹری لائف ہے وہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہے اور دوسری باجوں کے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ جب بھی ہم اپنے موبائل فون کو چارجنگ پر لگا کے کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ آفیس میں کر رہے ہوں یا پھر کسی شعب وغیرہ پر تو اکثر ہمارے موبائل فون وہاں سے چوری ہو جاتے ہیں کوئی بھی وہاں سے موبائل فون چارجنگ سے ہٹا کے لے جا سکتے ہیں یعنی کہ وہاں سے چوری ہو سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے ایک ایسی اپلیکیشن کا ریویو جس سے جب بھی کوئی آپ کا موبائل فون چارجنگ سے ہٹائے گا یا چارجنگ سے ہٹا کر چوری کرنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت آپ کے موبائل فون کا الارم بجھنے شروع ہو جائے گا تو جب تک آپ اس اپلیکیشن میں اپنا ہوفیہ پاسورٹ نہیں لگا لیتے تب تک یہ الارم بجھتا رہے گا اس طرح الارم بجھنے سے آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ کا موبائل فون کون چارجنگ سے ہٹارنے کی کوشش کر رہا تھا اور مزید اس اپلیکیشن میں ایک بہترین بار یہ ہے کہ جب بھی ہمارے موبائل فون کی بیٹری چارج کرتے وقت ہنڈر پرسنٹ ہو جائے تو جیسے ہی ہماری بیٹری اس پرسنٹے تک پہنچے گی تو اس اپلیکیشن کے زیرے الارم کے زیرے ہمیں اگاہ کر دیا جائے گا یعنی سیلیک کی ہوئی پرسنٹیج پر جیسے بیٹری چارج ہو گی تو الارم بجھنے سٹارٹ ہو جائے گا اس طرح سے لو بیٹری پر بھی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ کونسی اپلیکیشن ہے اور اس اپلیکیشن کا استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانے گے تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے فل بیٹری ایند تھیفٹ الارم تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے اس آئیکن والی اپلیکیشن کو آپ نے اسٹال کر لینا ہے میں نے اس کو پہلے ہی سے انسٹال کیا تھا تاں کہ ٹائم کی بچت ہو سکے انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو پرمیشن کا کہا جائے گا تو پرمیشن آپ دینا چاہیں آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں چلی میں یہاں سے اس کو اوکی کر دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد یہاں کچھ پرمیشن ہے جو کہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی چوز اکون کا کہا جا رہا ہے تو میں ابھی اس کو کینسل کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ پرمیشن دے سکتے ہیں اوکی تو فرینڈ یہ اپلیکشن ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے اس کا جو انٹر فیس ہے وہ بلکل سمپل ہے یہاں مین پر آپ کو بیٹری لیول شہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں ٹیمپریچر شہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو چارج الارم اور تھیفٹ الارم جو ہیں وہ شہو رہے ہیں تو یہ آپشن تابعہان ہوں گے جاتاکہ ہم اس کی سیٹنگ نہیں کریں گے تو چلیے اب ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں سیٹنگ کو اوپن کرنے کے لئے یہاں ٹاپ لیفٹ کارنا پر آپ کو جو تری لائن شہو رہی ہیں یہاں پر ہم نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں فرس پر سیٹنگ کی اپشن شہو ہو رہی ہے اس پر ہم نے کلک کر دینا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ جانتے ہوں گے چلیے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں سب سے پہلے سیکیوریٹی کی اپشن ہے سیکیوریٹی کی اپشن میں بائٹ واد جو سیٹنگ پہلے سے ہیں وہی رہنے دیں اس کے بعد ساؤنڈ کی اپشن ہے جو کہ آپ اپنی مرضی سے سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں نوٹیفکیشن کی اپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹری پرسنٹیج اور چار ٹائم کا نوٹیفکیشن شہو ہو تو آپ اس اپشن پر ٹک رہنے دیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے نوٹیفکیشن شہو نہ ہو تو میں یہاں سے ٹک کو ہٹا دوں گا اس کے بعد میں یہاں سے بیک جاؤں گا اور اب یہاں سے فل بیٹری ڈیول والی جو آپشن ہے اس پر کلک کر دوں گا تو یہاں جو لیول ہے وہ آپ اپنی مرضی سے سیلٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا جب آپ نے موبائل چارجنگ پر لگایا ہو تو کتنے پرسنٹے تک جب چارج ہو جائے تو الارم بجنا سٹارٹ ہو جائے تو وہ آپ اپنی مرضی سے سیلٹ کر سکتے ہیں تو موشنی ہنڈر پرسنٹ تک ہی ہمیں بیٹری پرسنٹے ریکوائٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں سے ہنڈر پرسنٹ ہی رہنے دیں گے آپ جو چاہیں وہ آپ سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے لو بیٹری لیول یعنی کہ جب بھی آپ کی بیٹری کتنے پرسنٹے پر لو ہو تو الارم بجنا سٹارٹ ہو جائے تاں کے پھر آپ اس کو چارٹ پر لگا سکیں تو میں اس کو ابھی یہاں سے آف ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جب بیٹری میرے موبائل فون کی لو ہو رہی ہوتی ہے آپ جو پرسنٹے سیلٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ سیلٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم آتے ہیں آٹو انیبل تھفٹ الارم اس پر ہم کلک کریں گے یہاں پر ہم کوئی بھی پاسورٹ سیٹ کریں گے اس کے لئے یہاں سے ہم سیٹ پاسورٹ پالی آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں کوئی بھی پاسورٹ دیں گے جیسے کہ میں یہاں سے 123 انٹر کر لیتا ہوں آپ جو بھی پاسورٹ اس کا رکھنا چاہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد یہاں سے ہم نیچٹ پر کلک کر دیں گے نیچٹ پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے وہی پاسورٹ لکھیں گے جو ہم نے پہلے پاسورٹ دیا تھا تو یہاں پر بھی پاسورٹ لکھنے کے بعد نیچٹ پر میں کلک کر دوں گا اس کے بعد پھر یہاں سے اگر آپ چاہیں تو پاسورٹ ریکوورٹ کرنے کے لئے ایمیل اڈرس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں ادروائی رہنے دیں میں اس کو یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اور پھر دوبارہ اوکے پر پریس کر دوں گا اس کے بعد یہاں سے ہم ٹک مار کر دیں گے پھر یہاں نیچے بھی ہم ٹک مار کر دیں گے اس کے بعد اینیبل آٹومیٹکلی پر بھی ٹک کر دیں گے اوکے تو فرینڈ یہ تھی سیڈنگ جو ہم نے کر لی ہیں اس کے علاوہ باقی آپ چیک کر لیں مزید اگر آپ کوئی سیڈنگ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیں تو دوستو ابھی مزید آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کو چارجنگ پر لگانا ہے اوکے تو ابھی میں موبائل فون چارجنگ پر لگا لیتا ہوں تو چارجنگ پر لگانے کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو دو اپشن ہے چارج الارم اور تھفٹ الارم یہ خود بہ خود آن ہو چکے ہیں اگر آپ ان کو یہاں سے آف کرنا چاہیں تو جسٹ آپ ان پر کلک کریں اس کے بعد جو پاسورٹ دیا تھا وہ آپ انٹر کریں تو یہ آف ہو جائیں گے اسی طرح جو چارج الارم ہے اس کو بھی یہاں سے آپ آف کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو آن کرنا چاہتا ہوں دوبارہ ان پر کلک کروں گا تو یہ دونوں آن ہو چکے ہیں تو دوستو اب جیسے ہی میں چارجنگ ہٹا ہوں گا موبائل فون کی تو یہ الارم جو ہے وہ بجنے شروع ہو جائے گا تو چلیے میں یہاں سے چارجنگ ہٹاتا ہوں تو دوستو اب یہ الارم تب تک بند نہیں ہوگا جاتا میں یہاں سے اس کا پاسورٹ انٹر نہیں کر دوں گا اگر آپ اپنے موبائل فون کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو تب بھی یہ آپ کا الارم بند نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ بیک سکرین پر بھی جائیں گے تو تب بھی یہ الارم بند نہیں ہوگا تو دوستو اب میں یہاں سے اس کا پاسورٹ انٹر کر لیتا ہوں تو دیکھئے دوستو جیسے ہی میں نے پاسورٹ انٹر کیا موبائل فون کا جو الارم ہے اس اپلیکیشن کا وہ بند ہو گیا ہے تو دوستو کیسے لگی آج کی میرے یہ ویڈیو امید کتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری اسی طرح کی آنے والی اچھے چھے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ہیار رکھے گا حدا حافظ